نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سطرہ زلقادہ چودہ سو اکتالیس کو میں مفتی محمد لطف اللہ بصیر پوری ادارہ سرات مستحقیم میں حاضر ہوں زندگی میں پہلی دفعہ یہاں آج آیا ہوں اور میرا آنے کا مقصد موجودہ دور میں محتارم المقام ڈاکٹر اللامہ محمد اشرف آصف جلالی کی طرف سے عقیدہ اہل سنت والجماعت پر پہرہ دینے کی وجہ سے انبیاء کرام کے سوا کوئی انسان اہل سنت کے عقیدہ میں معصوم نہیں محفوظ ہو سکتا ہے معصوم نہیں جبکہ اس عقیدہ کو اثر حاضر میں سمجھا ہی نہیں جا رہا یا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی جا رہی جبکہ امام شاہ حمد رضا خان علیہ الرحمہ کے ممدوح اور ان سے پہلے علماء میں ان کے اکابر میں مولانا فضل الرسول بدائیونی کا نام آتا ہے مولانا فضل الرسول بدائیونی نے کتاب المعتقد المنتقد میں اسمت کی بحث کے شروع میں یہ لکھا کہ غیر انبیاء کو معصوم ماننا یہ معمولی فتنہ نہ سمجھا جائے یعنی اس کا رد انتہائی ضروری ہے تو اثر حاضر میں اللہ رب العالمین نے یہ کام کرنے کے حمد قبلہ جلالی صاحب کو عطا فرمائی میں آج اس اہم کام کی اس اہم کام کو سر انجام دینے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو حدیہ تبرید پیش کرنے حاضر ہوا کہ جو کام اللہ رب العالمین وقت کے مجددوں سے لیتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو اس کام کی سعادت عطا فرمائی میری دعا ہے کہ اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے علماء جو ہمارا سرمایہ ہیں قوم کا اللہ رب العالمین انہیں فهم عطا فرمائے توجہ عطا فرمائے کہ اغیار کی کتنی بڑی سازش کا شکار ہو رہے ہیں بلا ضرورت بلکہ عام ضرورت میں بھی سیدہ زہرہ پاک قررہ تو اہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا کی نسبت کرنا دروست نہیں لیکن مخصوص حالات میں ایک خاص سوال کے جواب میں جس سیاکو سباک میں حضرت نے ذکر کیا یہ کہہ دینا تو آسان ہے نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس سوال کے جواب میں اس کا متبادل کوئی پیش کرے جس سوال کے جواب میں حضرت نے یہ جملہ ذکر کیا اس کا کوئی متبادل پیش کرے تو پھر تو بات ہے اور اگر متبادل پیش نہ کیا جائے اور یوں ہی نہیں یہ لفظ غلط ہے اس سے رجوع کرو توبہ کرو تو یہ مطالبات درست نہ تھے تعجب کی بات ہے کہ اسمت کا مقام جو اہل سنت کے عقیدے میں انبیاء کرام کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں اور امت کی علماء کی اکثریت نے انبیاء کے لئے اجتہادی خطا کو ماننا ہے نبراس والے نے صاف لکھا صاحب نبراس نے شرع عقید کی شرع میں جمہور اہل علم کی طرف اس بات کو نسبت کی جمہور اہل علم کا یہ کول بتایا کہ انبیاء سے اجتہادی خطا کا تصور ہے اب یا تو یہ ہے کہ سیدہ پاک کے مقام کو انبیاء کے مقام سے آلہ مانا جائے یا پھر یہ کہنا پڑے گا اگر سیدہ زہرہ پاک کے لئے خطا اجتہادی کا لفظ بولنا بے عدوی اور گستاخی ہے تو پھر انبیاء کی نسبت سے جو حضرات کہہ گئے تفسیر بیزاوی میں مسابیہ السنت والے امام بغوی معالم التنزیل میں تفسیر کبیر میں فخر الدین راضی تفسیرات احمد یا ملہ احمد جیون مکتوبات حضرت شیخ مجدد الفثانی میں حضرت شیخ مجدد الفثانی شیخ سرحمدی رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اس بحث کو کئی جگہ ذکر کیا اور انبیاء کے حوالے سے بطور خاص اس بحث کو ذکر کیا ہے خطا اجتہادی کا اثبات کیا ہے اسی طرح اور بہت سے حضرات اگر ان حضرات کے نام لیے جائیں ملہ علی کارین امرکات میں سیرت حلویہ والے نے اس طرح بہت سے علماء نہیں اگر لفظ خطا اجتہادی اگر لفظ خطا اجتہادی سیدہ پاک کے نسبت سے گستاخی اور بے عجبی ہے تو ہمارے اہل سنت کے اکابرین کیا فرمائیں گے ان حضرات کے بارے میں ہمارے جن اکابرین نے انبیاء کی حوالے سے یہ لفظ کہہ دیا کہ انبیاء کی عصمت کے حوالے سے کہ خطا اجتہادی انبیاء سے متصور ہے یہ کون کون حضرات ہیں تھوڑے سے نام سنیں کتابوں کے نام ہی میں پیش کر دیتا ہوں سیدی نعیم الدین مراد آبادی قرآن پاک کی تفسیر میں مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ تعالی نے مرکات میں ملہ علی کاری حسامی نبراس وغیرہ وغیرہ بہت سی کتابوں میں علماء نے یہ بحث کی کہ انبیاء سے خطا اجتہادی کا صدور ممکن اگرچہ ٹھہرائے نہیں جاتے اصلاح کر دی جاتی ہے تنبیہ انہیں کر دی جاتی ہے لیکن خطا اجتہادی سرزد ایک لمحے کے لیے صحیح ہو سکتی ہے تو جن حضرات نے خطا اجتہادی کے نسبت انبیاء کی طرف کی ان کے لیے پھر کوئی بڑی بات تلاش کرنی پڑے گی میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر جلالی صاحب مدہ ظلہ علی سے سیدہ پاک کی نسبت اس لفظ پر توبہ واجب ہے تو ان سارے حضرات کی یا توبہ ثابت کریں یا ان سارے حضرات کو گستاخ کہیں کیونکہ ان کا توبہ کرنا تو ثابت نہیں تو اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں عوام کے جذبات کی رو میں بہ جانے کے بجائے سوچ کر چلنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں نے اچھا کہ ہم بھی اچھا کریں گے لوگوں نے برا کہ ہم بھی برا ماحول کے مطابق چلیں گے فرمایا یہ نہ بنوں ہوش کے ساتھ اپنے رائے قیم کرو اور اس پر پکے پاؤں سے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شیطان کے دکھوں سے بچائے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام انبیاء اعظام ان کی تعظیم کرنا اور ان کے عدب کے مسئلک پر قیم رکھے اور اہل سنت والجماعت کو یہ شیع رازہ کو اللہ پاک بکھرنے سے بچائے خاص طور پر جو قابل ذکر علماء ہیں اللہ رب العالمین سے ہم ان کے بارے میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سارے علماء کو توجہ دلائے اور دلوں میں ایسی محبت کی ہوا چلا دے جس سے یہ اختلافات دوروں اور محبت کی فضا پھیلے میری سمجھ کے مطابق اس مسئلہ میں داکٹر صاحب سے اختلاف کرنے والوں پر توبہ واجب ہے میں نے پچھلے دنوں ہمارے ایک عالم ہے مولانا عبدالحق یہ منظور آمند صاحب جنڈا والے ان کے شاگیرت بڑے فاضل عالم ہیں ان سے گفتگو میں نے کہا کہ غیر شعوری طور پر غیر شعوری طور پر داکٹر صاحب سے اختلاف کرنے والے وہ رافضیت میں پاؤں رکھ چکے ہیں لزوم اور التزام کا فرق ہے یہ لزوم رفض ہے التزام نہیں لیکن لزوم بھی خطرناک ہے اللہ رب العالمین بصیرت حطا فرمائے اور حق کی طرف رجوع نصیب فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین